ہی بھا آج ہم نے کیا سکھا آج ہم نے کیا سکھا ہاں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں یا کرنا چاہیں تو کیا کہیں کیا کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے اللہ کی مرضی اگر اللہ کی مرضی ہو یا اللہ نے چاہا فریال انشاءاللہ کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کی مرضی ہو تو اگر اب بھی آپ نے کہیں جانا ہو یا کوئی کام کرنا تو آپ کیا کہو گی کس طرح کہو گی نہیں فوری زیمپل آپ سکھل جاؤ گی تو آپ کس طرح کہو گی انشاءاللہ آپ کیا کہو گی نہیں آپ کس وقت کدر ابھی ادھر سے جا کر آپ کیا کرو گی کیا کرو گی ہاں کیا کرو گی آپ نہیں آپ آج کے بعد جب سکول جاؤ گی پارک جاؤ گی تو آپ کس طرح ہو گی نہیں نہیں پوری آپ بتاؤ نا کہ میں کل پارک جاؤ گی انشاءاللہ یا کل میں سکول جاؤ گی انشاءاللہ خود آپ بتائیں آپ کس طرح ہو گی جب بھی کوئی کام کرنا ہو انشاءاللہ کس طرح کہو گی اگر آپ سکول جانا ہوا کس طرح کہیں گی اگر ہم نہیں سکول جانا کل ہم سکول جائیں گے انشاءاللہ کل میں بازار جاؤں گا انشاءاللہ اور ہمیں بیستی ملے گی انشاءاللہ چپل کے ساتھ مار کہو گی کہ ہنگر کے ساتھ کس کے ساتھ مار کہو گی چپل کے ساتھ کہ ہنگر کے ساتھ ہنگر کے ساتھ انشاءاللہ کی نہیں انشاءاللہ پورا بتاؤ انشاءاللہ آپ کیا کرو گی انشاءاللہ آپ ہنگر کے ساتھ مار کہو گی چپل کہو گی کیا کہو گی چپل کہو گی کی پکاوڑی کہو گی اچھا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کیا کہیں گے انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے نہیں نہیں یہ انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے اگر اللہ کی اور اگر اگر کبھی ہم نے کہا کہ میں کل یہ کام کروں گی انشاءاللہ اور اگر وہ کام نہ ہوا تو اس کا مطلب کیا ہوگا اللہ نے نہیں چاہا اللہ نے نہیں چاہا تو اس بات پر ہمیں خوش ہوگی کہ ہم خفا ہوں گے خوش ہوگی کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں تھی اس میں شاباس حبا اگر آپ کہو کہ میں کل آن لائن آرڈر کروں گی اپنے لئے ایک پیزا اور اگر وہ پیزا آن لائن آرڈر نہ ہوا یا آپ سے بھول گیا تو آپ خفا ہوگی کہ خوش ہوگی کیوں ہوگی خوش کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں تھی ہوگی اور اگر انشاءاللہ بھی پانچ منٹ بعد اور انشاءاللہ پھر آپ کہاں جاؤ گی اور گھر میں پھر کیا کرو گی کیا کرو گی کیا کرو گی کیا کرو گی باہر جاؤ گی اور باہر کیا کرو گی لیکن آپ لوگوں نے تو انشاءاللہ چی لیکنه پہانچ کیا کرو گی شہلو ہی س النسوس ٹا ہوسی